آج خیبر پفتن فاقہ بجٹ دو ہزار بائیس تئیس پیش کر لیا گیا اور اس حوالے سے جو ہم نے اندر کے جو حالات دیکھیں تو ماضی کے برقص ہم نے اپوزیشن کو بہت زیادہ برسکون پایا اور انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو پچھلی بجٹ کے دوران ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے یہ مشاورت کی تھی کہ بجٹ کو وہ بہر سے سنیں گے اور اگلے اجلاس میں وہ اپنے نکات پیش کریں بجٹ میں تو بہت بڑی بڑی باتیں کی کہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں غریب طبقے کے لیے فائدے کی کوئی بات ہے اس دفعہ خواتین کے لیے کیا ہے ملازمین کے لیے کیا ہے صحت کے منکمے میں کیا ایسی فائدے کی چیزیں ہیں اس دفعہ بجٹ میں تعلیم میں کیا ہے یہ ہم سنتے ہیں انڈیپینڈنگ روتو نے بات کی ہے خیبر بختنفا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم چھگرا تو آئیے سنتے ہیں انصاف ایڈوکیشن کارڈ ایک بہترین سکالرشپ پروگرام ہوگا جس سے غریب بچے لمز آغا خان جی آئی کے جا سکیں گے انصاف فوڈ پروگرام انصاف فوڈ کارڈ چھبی سرب روپے کا دس لاکھ خاندانوں کو مفتاتہ دے گا یہ پہلا ٹارگٹڈ سبسڈی پروگرام ہے جو کسی صوبے نے کر کے دکھایا خواتین کے لیے تین اشاریہ پانچ ارب روپے یہ ایک ریکارڈ پورٹ فولیو ہے پروجیکٹس کا خواتین کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ٹوٹل پچھلے دو مہینوں میں زیادہ تر ایمپلوئیز کی تنخواہوں میں اکتیس فیصد جن کی ایمپلوئیز میں جن جو سینئر ملازمین جن کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا وہ سولہ پرسنٹ سب کو اضافہ جو ہے وہ ملے گا جو ٹرانسپورٹ مونٹائزیشن پالیسی ہوگی اس میں ہم سرکاری گاڑیوں کا نظام جو ہے وہ شفٹ کریں گے اور ایمپلوئیز کو یہ حق دیں گے کہ وہ اپنی گاڑی جو ہے وہ کسٹوں پہ خود جو ہے وہ لے سکے اس سے سرکاری خزانے پہ بہت بوجھ کم ہو جائے گا اور ایمپلوئیز کے پیکجز بہت بہتر ہو جائیں گے